ہندوستان کے صوبہ گجرات کے شہر سورس سے کم و بیش 35 سے 40 کلومیٹر کی دوری تیر پہنچتے ہیں جسے اکنافع عالم میں قیم شریف کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے مشہور ہے کہ یہاں سیکلوں اللہ کے ولی آرام فرما ہے جو بخارہ شریف سے تشریف لائے اور دین حق اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا مندی کے لیے اپنی تمام عمر کو راہ خدا میں صرف کر دیا جی ہم یہ آستانِ عالیہ حضرت شہید مغدوم شہید علیہ رحمہ کا ہے لیکن انہیں خاص طور پر حضرت باونگس کے نام سے شہرت حاصل ہے باونگس کے نام سے مشہور ہونے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مزار شریف کی لمبائی تقریباً باونگس مشہور ہے یہاں پر تمام عقیدت منلوب مرادیں مانگنے والے اور مرادوں کو پانے والے اپنی سچی محبت و خلوص کے ساتھ باونگس کی چادر چڑھاتے ہیں اللہ پاک نے یہاں کے پانی میں ان بزرگان دین کے وسیلے سے وہ شفاہ وہ طاقت وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی اسے سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیتا ہے بیمار ہو تو شفا پاتا ہے کمزور ہو تو طاقت پاتا ہے گویا ہر نیاز بند اپنی نیاز کو پہنچتا ہے ظاہرین تبرکن یہاں کا پانی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں آستانے کا خوبصورت اور بلند گمبت آس پاس کے ایک کتار میں لگے ہوئے گول اور اونچے خمبے جنہیں حاضرین ٹک ٹکی باندھیں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں حضرت کی مزار شریف کی لمبائی تقریباً باون گز ہے اس کے پیچھے ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ یہاں حضرت کے ساتھ بخارہ سے آئے ہوئے کم و بیش چار سو پچاس دین اسلام کے شہدائی شہید ہو کر آرام فرما ہیں بزرگوں کے آستانوں سے زائرین پر بزرگوں کا فیضیوں تو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن خصوصاً جمعیرات کے دن شہر صورت اور آس پاس دور دراز کے دیگر قسموں سے بھی بے شمار عقیدت مندلو زیارت کے لیے آستانے پر حاضری دیتے ہیں اور حضرت کے فیض و کرم سے فیضیات ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت تک ہوتے رہیں گے ان دین کے شہدائیوں کے آستانے کو دیکھ کر ان کے عشق میں دل بے جھجک کہہ ہوتا ہے کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام